اسلام علیکم ٹو آل اف یو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو بہت امپورٹن چیزیں ڈسکاس کرنے جا رہا ہوں ایک یہ کہ آپ کی جو تعلیمی داروں میں تاتیلات ہیں وہ یکم جون کو انڈ ہونے جا رہی تھی مگر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا اس میں ایک منت کی فردر ایکسٹینشن ہو جائے اس کے ساتھ ہی آپ کی میٹرک اور ایف ایسی کے جو اجزام ہیں ان کو موخر کرنے یعنی منصور کرنے کے حالے سے ایک نئی اپڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور موس امپورٹن چیز یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ آئی بی سی سی کی جو میٹنگ کی جو کاروازی تھی اس کی انٹرنل سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس میٹنگ میں کیا کہہ ہوا تھا اور کیا ڈسیاں لیے گئیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مگر اس سے پہلے ایک چیز کے اگر آپ نے ابھی تک کاشف رائٹ سبسکرائب نہیں گیا تو یہاں پر میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی آپ اس ویڈیو کو لائک کر لیں سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ تعلیم اد گارے کھل جانے ہیں مگر آپ اس چیز پر غور کیا جا رہا ہے کہ یہ ایکسٹینڈ کر دی جائیں جولائی تک اس کی وجہ یہاں پر یہ بتائی گیا ہے کہ جب پاکستان میں فرس ٹائم یہ تاتیلات قبل اس وقت کی گئی تھی تو اس ٹائم ملک میں کرونا ویرسز کے جو ٹوٹل کیسز تھے ان کی تعداد دو تھی اور آج یہ کیسز یہ ویڈیو بنانے تک تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ چودہ ہزار کے جو لیمٹ ہے اسے کراس کر چکے ہیں یہ تیوی بہرین نے انہوں نے گورنمنٹ کو یہ مشف دیا ہے کہ دیکھیں کرونا ویکسین کے بننے کے ابھی چانسز کم ہیں ٹرائل ہوگر اچھا جانے ہیں اس کو بھی کمپلیٹ ہوتے تک کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو اس حوالے سے ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کرونا ویرس پر مقبل طور پر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرول حاصل کرنا اس میں چھے سے آٹھ ہفتے لگ سکتے ہیں تو اس حوالے سے پلیز جو آپ کی تاتیلات وغیرہ اس میں ایک مانت کی ایکسٹینشن دے دی جائے گا گورنمنٹ جو وہ اس چیز پر غور کر رہی اور جلدی اس حوالے سے نوٹفکیشن بھی جاری کر دے جائے گا اب یہی چیز جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے ہمارے میٹرک اور انٹر کے جو اگزام ہیں ان سے وہ کس طرح ریلیٹڈ ہے کہ آپ نیچے چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بتایا گیا کہ جو پبلک ہے وہ لاکڈاؤن کو مکمل طور پر سیریس نہیں لے رہی ہے اب جس طرح ٹائم آپ کے حاصل تین کے گزار ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رشت بڑھتا جا رہا ہے اور وہ بالکل ہی نان سیریس ہو گئے ہیں تو ان حالات میں ان کیس اللہ نہ کرے اگر کرونا کی سیچویشن مزید جو ہے وہ خراب ہوتی ہے تو گورنمنٹ کے پاس صرف ایک اپشن رہ جائے گا کہ وہ مکمل کرفیو لگا دے کرفیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کرفیو لاکڈاؤن نہیں ہو تو لاکڈاؤن میں پھر بھی آپ گھر سے بیر آ جاتے ہیں کرفیو میں کسی بھی شخص کو کسی بھی کنڈیشن میں گھر سے بیر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تو اگر وہ کرفیو لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کے جو اگزام ہے جو آپ کے میٹرک کے انٹرمیڈیٹ کے یہ آپ کہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی لیول کے اگزام ہے ان کے نکات کس طرح ہوگا جب کسی کو گھر سے بیر آنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی تو اس وجہ سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اگزام جا ان کو بھی منصوب کرتے ہیں ان کو بھی کینسل کرتے ہیں اب میں آپ کو آئی بی سی سی کی جو میٹنگ تھی اس کی ذرا ڈیٹیل بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلا تو آپ یہ بات کلیر کر لیں کہ جو آپ کی تعلیم ہے وہ ایک سبائی معاملہ ہے کوئی بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سبائی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ خود اس حوالے سے فیصلہ کر سکتی ہے اس کے لیے کمپلسری نہیں ہے کہ اسے فیڈرڈ گورنمنٹ کے جانب سے کچھ انسٹرکشن ملے اٹھارویں تنمیم کے بعد یہ معاملہ سبوں کے پاس آ چکا ہے تو اگر آئی بی سی سی کی کوئی بھی انسٹرکشن ملتی ہے تو یہ کمپلسری نہیں ہوگا سبوں کے لیے کہ وہ اس کو ایس 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 فالو کریں وہ خود بھی تسیلیاں لے سکتے ہیں سب سے پہلا تو اپنے مائن میں یہ چیز کلیر کر لیں اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہونکہ نیکھیں اس میٹنگ میں پرابلم یہاں پر یہ تھا کہ وہ لوگ جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پارٹسمنٹ تھے وہ اس چیز پر اگری تھے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی سیچویشن جائے وہ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو پیپر منسوک کر دے جائے بند ابھی تک وہ تمام کے تمام لوگ کسی ایک پوائنٹ پر اگری نہیں ہو سکے اس کی یہاں پر دو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین ریزن ہے پہلے ریزن تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی جو صوبے تھے وہاں پر ابھی تک پیپر سیرے سے سٹارٹ نہیں ہو سکتی البتہ پنجاب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹرک کے ٹین کلاس کی پیپر جو تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے تھے پریکٹیکل رہتے تھے نائس کی کچھ پیپر ہو گیا تھے کچھ پیننگ تھی تو اب باقی صوبے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپر جاہو منصوب کر دیتے ہیں اس کے لئے کوئی الڈرنیٹیو لاتے ہیں لیکن پنجاب اس حوالے سے ابھی تک اگری نہیں ہو سکا اس کا کہنا تھا کہ ہمارے آدھے پیپر ہو چکے ہیں آدھے رہتے ہیں ہم نے یہ تمام چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ برینٹ وغیرہ کروا لی تھی اور ہماری ارنجمنٹ کمپلیٹ ہے ہم جسٹ گورنمنٹ کی جانب سے گرین سگنل کا ویٹ کر رہے ہیں تمام ابھی تک اس حوالے سے کوئی فینلیٹ سیئر نہیں ہو سکا اس وجہ سے آئی بی سی سی کی جو نیکس میٹنگ ہے وہ چار میں کوئی دوبارہ طلب کی گئی ہے اور اس میں کوشش کی جائے گی کہ اس حوالے سے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشترکہ پولیسی بنائے جائے اور تمام کنٹری میں جو ہے وہ یونیفارم پولیسی کو فالو کیا جا سکے البتہ یار میرا اگر آپ پرسنیل اپینین مانیں گے تو میرا اپینین یہاں پر یہ ہے کہ جو پنجاب کا سب سے بڑا اپجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پیپر کینسل کریں گے پھر اس کا الڈرنیٹیو کیا ہوگا ٹھیک ہے میٹریک وار میں مطلب ٹین کو نائیت کی بنیاد پر دے دیں گے سیکنڈی کو فاسٹیر کی بنیاد پر دیں گے لیکن نائیت اور فاسٹیر کو کس بیس پر دیں گے اس چیز کا کسی کے پاس بھی آنسر نہیں ہے اور پھر جب آپ کے ایڈمیشن کینسل ہو جاتے ہیں تو آپ ایم بی بی ایس کے آپ جید رہیں کہ آپ کمپیٹر سینسل کے باقی یونیورسٹیز کے ایڈمیشن کس بی ایس پر کریں گے یہ بہت بڑا کوسٹن ہے جس کا پنجاب بھی باقی صبحوں سے آنسر مانگ رہا ہے میرے خیال میں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کینسل ہونا بہت زیادہ مشکل ہے اس کا جو ہے وہ درمیانی راستہ نکالا جائے گا آپ کے پیپر پیٹرن کو چینڈ کر کے شیفٹ کر دے جائے گا ایم سی کیوز کی طرح میر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایم سی کیوز آن لائن ہو آپ گھر بیٹھ کی دے دیں آپ کو بہر کہیں آنے ہی نہ پڑے اس کے ساتھ یہ آپ کا جو تین گھنٹے کا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹھائی گھنٹے کا پیپر ہوتا تھا اس کی ڈیوریشن کام کر کے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کا کر دی جائے بٹ سب سے موسٹ سوٹیبل سلوشن یہ ہے کیونکہ پھر آگے بھی تو لے کے چلنا نا یہ تو نہیں ہونا کہ آپ کا ایک بار مطلب پیپر کینسل ہو جائے آپ کو پاس کر دے جائے اور آپ گھر بیٹھ جائے نیسٹ پولیزی بھی تو ہونی ہے اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا تام یہ سچویشن اس ٹائم مکمل طور پر کلیر ہوگی جب اس حوالے سے کوئی افیشل نوٹفکیشن آ جائے گا جس میں تمام میکنز کے حوالے سے بتا دیا جائے گا اس طرح سے اگر آپ کی مائنڈ میں کوئی کیسے ہوئے ہیں جو کامنٹ باکس پہ پہنچیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو کسی ٹوپک پر ویڈیو چاہیے تو نیچے بتائیں تھینکس ورہ وچنگ